عزیز دوستو اور ساتھیو بہت ہی اہم موضوعات آج کل پاکستان خبروں کا ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پر خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس میں سے چند ایسی خبریں ہوتی ہیں جو کی بہت زیادہ غور طلب ہوتی ہیں جن پر بحیث ہوتی ہے آج ہم بات کریں گے پینڈورا پیپرس پر جو کی آئی سی آئی جے نے سات سو افراد جو کی پاکستان سے جن کا تعلق ہے ان کے نام شائع کر دیئے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں دنیا کے صدور اس کے علاوہ جو بادشاہان ہیں عزیز رائع اعظم ہیں اور بہت سارے انڈریسٹلیسٹ اسی طرح سے پاکستان میں بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سابق ریٹائرڈ افسران ائر فورس سے آرمی سے بھی نام آگئے ہیں تو آمیر سب سے پہلے آپ سے سوالی پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے قبل دوزار سول میں پنام علی کا آئے تھا جس میں چار سو سے زائد افراد پاکستان کے تھے جن کا نام آیا تھا تو اس پر صرف ایک ہی شخص پر انکواری ہوئی اس پر سپریم کورٹ میں کیس چلا جائی ٹی بنی اور اس کے نتیجے میں فیصلہ آیا اور ان کو گھر جانا پڑا تو باقی جو لوگ تھے اس حوالے سے بھی کافی بازگشت تھی کہ انکواریاں کھلیں گی اور جس پیراہے کے اوپر آپ اپوزیشن جو ہے خصوصاً نون لیگ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جس طرح سے سابق وزیراعظم نوازلی کے خلاف ایک طرح سے انکواری کی گئی جائی ٹی بنی اور اس کے بعد سے سپریم کورٹ ان کو ناہیل کیا تھا تو اسی طرز پر ان سات سو افراد کے خلاف بھی انکواریاں کھولنے چاہیے ہیں کیا کہیں گے آپ جو پہلے والا معاملہ تھا پنامہ لکس کا اس میں جو دنیا دی چیز تھی وہ ایک پولیٹیکل اس کا ہمارے نظر آتا ہے پولیٹیکل کیس بنایا گیا تھا کیونکہ پرائی مینسٹر سٹنگ پرائی مینسٹر تھا پبلک ریپرسٹیٹر تھا تو یہ جواز استعمال کیا گیا کہ گزیراعظم جو کہ آرٹیکل کا ہمارے کار کانسٹیوشن کے آرٹیکل جس کو سادک اور امین کہا گیا ہے پبلک آفیس جی آئین کیا ہے جی جی امین اور سادک کا جو جادی وہ تھا اس کو اموپ کیا گیا اور اسی طرح وزیراعظت کے خلاف انکواریاں کی گئی وہ کی یہ بات بات میں ثابت ہو گئی اور بٹ پبلک بھی ہو گئی کی پرائی راست جوہے پرائی مینسٹر کا اس میں نام نہیں تھا ان کے بیٹو کے حوالے سے انکی انکواریاں کی گئی اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنے بھی لوگ اس میں ان کے نام آئے تھے اوپر ایک انکواری بٹھائی جاتی اور یہ انویسٹیگیشن ہوتی کہ جو آفشور کمپنیز ہیں اس کے اندر کتنا زیادہ کرپشن ہے یا ٹرانسپرینسی کے اشونز ہیں وہ نہیں ہوا اور اس دفعہ جو ہے چونکہ یہ جو پینڈورا پیپرز ہیں یہ تو بہت زیادہ بہت بہت بڑا سکانڈل ہے یہاں پہ ساتھ سو کے قریب آکستانی کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو انکواری کا جو دائرہ ہے اس کو مل پراؤرم ہونا چاہیے اور اس میں ان تمام لوگ کو شامل کیجئے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی لارجر لیول کا انویسٹیگیشن ہوگا اس کی دو جواد ہے ایک دووجہ یہ ہے کہ پہنے جو ہوا تھا وہ پولٹیکل مستیچر کا تھا سلیکٹیو آپ نے اگر اکاونٹی بیٹی کرنی ہے سلیکٹیو انویسٹیوشن کرنی ہے تو پھر اس کے جو ریویفیکیشن سے وہ سامنے آنے شروع ہوتی اور پانچ سال کے بعد ہم نے تین ساڑھے تین سال کے اس عرصے میں دیکھ لیا کہ جتنا بھی شور کیا گیا تھا اکاونٹی بیٹی کا یا جو ہے پاناما پیپرس میں جن کے نام آئیت ان کی ریکوائرین کرنی کے حوالے سے تو کوئی اس طرح کی ریپورت منظر آن پہ نہیں آئی اور ساتھ ساتھ جو انویسٹیگیشن کی نویت تھی وہ بھی بڑی پسٹنیبل وہیت ہوں گے وزیر آزم کے خلاف جو بھی جو فارم وزیر آزم تھے نواز شریف اس کے خلاف جتنے بھی جو ہے وہ کیسز بنائے گئے اور ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی پکہ ہوتا گیا کہ شاید اکومت جو ہے اس کو پولیٹیکل اکٹیمائزیشن کر رہی ہے اور پولیٹیکلی اس پورے پاناما میں اس کا معاملہ ہے اس کو استعمال کرنی ہے اور ہوا بھی ایسے اور آج بھی جو ہے یہ پرسپشن کافی سٹوارگ ہے تو آگے جا کے کیا اس کے مضابرات ہوں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا مجھے زیادہ طور پر لگتا ہے کہ کوئی پڑی اس پہ لیگل پیٹ نہیں ہونا وزیر آزم معاینہ کمیشن کے تحت اعلیٰ ستھی ایک سل بنانے کی تجویز پیش کی گئی ہے اور اس میں نیب کے ایف آئے کے اور ایف بیار کے لوگ شامل ہوں گے اگر منی لانڈرنگ کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ایف آئے اس کی تحقیقات کرے گی تو اس سے پہلے بھی یہ براڈ شیٹ آیا اس پہ تو پاکستانی پیسہ لگا ہمیں پینلٹیز بھرنی بڑی ایک بہت بڑے اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے اس کے علاوہ پھر جب شاید سرکان نے جاتے جاتے کہ امنیسٹی سکیم کھولی جس کے تحت جو نوٹسز سی سی بی کی طرف سے محصول ہوئے تھے جو افراد جن کی آف شور کمپنیاں ہیں تھی تو اس حوالے سے انہوں نے باقیدہ نوٹسز جاری کی تو اس کے نتیجے میں بعد میں پھر وہ امنیسٹی سکیم بھی اویل کر دی گئیں تو اس طرح سے معاملات تو پچھلی جو جو لسٹ تھی اس حساب سے تو وہاں اس میں تو لو کلیر تھے اب کسی حد تک یہ لسٹ روائز ہو کر سامنے آئی ہے پرانے نام ہیں کچھ نئی نام بھی ہیں تو آپ کیا کہیں گے کی کیا یہ آلہ ستھی سل ایک غیر جانب دراندہ سے انکواری کر پائے گا کیونکی بہت سارے کابینہ کے افراد ہیں جو کی کابینہ میں اس وقت موجود ہیں کیا ان کو الہیدہ نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ یہ انکواری سامنے نہیں آتی مکمل طور پر دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اس میں اس کے لیگل میریٹ کو دیکھنے سے پر اس کی پولٹیکس بہت سٹروم ہے مصد اس وقت جو لوگ پوزشن پارٹیز ہیں یا بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ پچھلے تین ساڑھ تین سال میں جو اکاونٹی بیلٹک کی حالت ہو گئی ہے جس طرح سے بہت سارے کیسے شروع کیے گئے ہیں پھر وہ کسی لوجیکل اینڈ تک نہیں پہنچے مثلا اگر آپ شگر مافیہ کی مثال میں شگر جو سکینڈل تھا اس کی مثال میں گردوں کے ایکسپورٹ کے جو انٹرویٹسٹی اس کی نا پہنچال میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو حکومت نے شروع کی لیکن وہ کو کسی لوجیکل کانٹرویجے تک نہیں پہنچایا اور پیش میں وہ معاملات اکرام ہیں اب چونکہ یہاں بھی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک چیز ہے اس کا پولٹیکل دیمنشن جس میں وزیراعظم اور اس کی کیبنٹ جو ہے اس کو اس کا پولٹیکل دیمنشن کو بھی دیکھتی رہی ہے اس کا جو لیگل سائٹ ہے سمپل یہ ہے کہ اس کی لیگل میریٹ کو اسٹمیش کیا جائے اور بات یہ ہے کہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ آف شور کمپنیز رکھنے والے کتنے بھی لوگ ہیں تو ان لوگوں کی سب کی انکوائری ہونی ضروری ہے کہ دیکھا جائے کیا وہ فنکشنل آف شور کمپنیز ہیں جہاں پہ اکاؤنٹس موجود تھے جہاں پہ منہ لانڈری ہوئی ہے اور جہاں پہ یہ پبلک جو پیسہ ہے پبلک فنڈ سے اس کو بلیک مارکٹ بھی اس کے بہت سارے اس طرح کی معاملات پہ باقیتہ اس کی ہوئری ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے جب یہ لیگل میریٹ پیچیزیں تھے ہوں گی پھر انکو ایک پولٹیکل پروسس ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا جائے لیکن اس کا تائیم پیریڈ جو ہے بہت ہی ریپیڈ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پبلک فنڈز کا ایشو ہے یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے یا پھر پاکستان کا اوہر آل جو ہے ایک ایمیج ہے انٹرنیشنل اس میں اس کو کافی ٹارنش کیا ہے پیچھے پاناما پیپرز میں ہم نے دیکھا کہ وہوں کے بڑے اپٹیمزم تھا جذبات تھے کہ ایک بہت زیادہ لوگوں کو اس خوش پردے کے شکار تھے کہ شاید کوئی بہت بڑا بریک ٹھو ہوگا اور ملک پہ کرکشن کا آتمہ ہوگا لیکن پرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ دیکھیں پھر انٹرنیشنل مختلف جو پیٹنگ ایجنسیز کی ریپورٹس ہیں اس سے بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان میں ایک سچ کوئی بڑا ایکشن نہیں ہوا تو یہاں بھی ہمیں نہیں رگتا کیونکہ پینڈورا پیپرز ہے اس کا اترکیبنیٹ کے بہت سارے میمبرز کا نام شامل ہے اس میں ریٹائر میلٹری آفیسرز کا نام بھی شامل ہے اس میں بہت سارے بزنس میں بھی شامل ہے تو ہر ایک کی ایک خاص قسم کی ایک سپیسنگ ملک ہے ہمارے سٹیٹ سسٹم کے اندر انتظر کی اگر ایک کوئی ہو سکتی ہے تو پھر اس میں کوئی امید ہے اگر آپ پھر کسی ایک بدے کو کریں گے اور اس کے بعد پورا سلسلہ جو ہے وہ سلیکٹیب ہوگا وزیر آدم نے یہ تو کہہ دیا کہ بلا امتیاز کروائی ہوگی انکواری ہوگی اور کوئی شخص ملویس پایا گیا اب اس میں دو بات ہیں آپ لیگلی تو آپ اپنا پیسہ اپنی جائدات باہر رکھ سکتے ہو ممکن ہے آپ کر سکتے ہو اگر کسی کے پاس ڈرٹی منی ہے پیسہ باہر چلا گیا ہے تو اس کی باقیتہ انکواری ہونی چاہیے جن جن کے نام آئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ٹریلز پیش کریں تاکہ اگر کوئی انکواری سل بن بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ تاؤن ہو اور یہ ایک بات ہے باقی یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ آمر اب اپوزیشن کے جو لوگ ہیں خصوصا جنون لیگ ہیں وہ بزد ہے کہ جس طرح کی انکواری سابق وزرعظم نوازشریف کے خلاف کی گئی ہے اسی طرح کی انکواری سب کے خلاف کی جائے سات سو کے خلاف ان کو جیلو میں ڈالا جائے ان کے خلاف انکواری کی جائے شاید آخان آباسی کے بھی مطالبہ ہے نہیں دیکھیں جنون میں ڈالا جائے پہلے پورٹ سروی ہے کہ یہ جو اس کا لیگل میریٹ اس کو سٹاندش کیا جائے دیکھیں بات یہ ہے کچھ چیز تو عبیس ہوتی ہے کہ جن کے جن کی انکم بیانز میمز ہے یعنی کہ اگر آپ کو گورنٹ لازم ہیں آپ پیروڈرسی میں ہیں آپ کو لیٹر سرمیسز میں ہیں تو آپ کے انکم کے میمز اور ذرائع کا سب کو بتا ہے اس کے بیانڈ اگر آپ کے سورسزیں ہیں انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں آپ کے آفشور کمپنیز میں اکاؤنٹس ہیں تو آپ نے اس کو بھی سوال کرنا ہے بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات اسٹیبلش کرنا ضروری ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر سکسٹی پرسنٹ لوگ پاورٹی لائن کے نیچے ملک ہے سکسٹی پرسنٹ لوگ فول انسکیور ہیں یہاں پہ انیمپلائیمنٹ بڑی ہے یہاں پہ کافی حالاتوں کے مخدوش ہو چکے ہیں اس پورے نظام کے اندر اگر سنوک اس پر کرتے ہیں تو ظاہر بات یہ سوال پر پیدا ہوتا ہے یہ ایک ایتھیکل پوسٹن نہیں ہے لیگل ہی تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ لیگل پروسس کریں گے لیکن ایتھیکل پوسٹن یہ ہے کہ آپ ایسا ملک جو خود اپنے معاملات کو دیکھ کرنے میں نخام ہوا ہے ایسا ایسی حکومت جو باہر سے برانور سرمائے کرنے لانے کے دعوی کرتی رہی ہیں ان کے اپنے کابنٹ کے ممبر ملک سے باہر جا کے انویسمنٹ کر رہے ہیں چاہے وہ لیگل منی ہے لیکن یہ بات پولٹیکل ایکس کے خلاف بھی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر پوری دنیا آپ دعوت دیتے کر رہے ہیں کہ آپ آنکہ ہمارے انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کبتے لوگ اگر آپشور کمپریز بنائیں گے اور اس میں بہت سارا انویسمنٹ پیسہ بھی ہے بہت سارا جو ہے ترینیگ بیاند مینز مینز بھی ہے تو اس طرح کی کیسے کی کٹیگرازیشن ہونی چاہیے پہلی کٹیگری میں بلیک مارکٹیگ والی منی لانڈریگ والا کیس ہو دوسرے میں جو ہے جو انکم جو ہے جو باہر لے جائے گیا اس کے موٹیویشن پر بھی ہو دوسرے میں پبلک آفیس ہولڈرز ہیں خاص کر سینئر پوزیشن پر ہیں چاہے اسٹبیلشمنٹ پر رہے ہو چاہے گورنمنٹ جو ہے ہدو پر رہے ہو ان کی سٹرانگ روٹین ہی ہونی چاہیے اس کے بعد پھر بزنس میں ہیں بہت سارے بزنس والے روکریں جس میں کناب آیا ہے تو ان کی بھی ہونی چاہیے اس کی کیٹیگرازیشن ہو پہلے کٹیگری میں پبلک جو میٹر ہے پبلک معاملات ہیں جو پبلک جو اسٹبیشمنٹ کے ساتھ یا پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ لوگ انوال ہیں ان کی پہلے پروسک میں اکاوٹی بیٹی ہونی چاہیے اور یہ جو ہے آپ کو تین چار بھیلے کے انتر ان کی ایسز کو ڈسپوز آف کرنا ہے تاکہ آپ کو ہوتا ہو نظر آئے کہ کوئی ایک تو سپیڈی جسٹس ہے دوسرا یہ ہے کہ سیلیکٹیو اکاونٹی بیٹی نہیں ہے مرخواہر میں یہ سارے معاملات حکومت کو کرنے پڑیں گے لیکن ابھی تک ساڑھے تین سال میں ہم نے جو اکاونٹی بیٹی کے حالت دیکھی ہے ہم نے جو انویسٹیگیشن کو دیکھا آئے سکم میں سٹینڈلز میں تو زیادہ اپٹیمیزم نہیں ہے اگر حکومت اس طفعہ بھی یہ نہیں کر پائے تو پھر زیادہ بات ہے وہ بہت سارے سوالات ان کی اپنی جو جو گوڑنس کی تردیبیلٹی کھڑے ہونے شروع ہو جائیں تھانکیو سو مجھ آمیر آپ نے بہت اچھے انداز یہ کلاسفکیشن کی بات کی ہے بہت اچھا کیا ہے کہ اس میں وہ افراد جو کی جن کے پاس پبلک آفیس ہے پولڈرز ہیں ان کو سب سے پہلے ان کی انکواری آنی چاہیے اور اسی طرح سے بزنسمنوں کے اور جو آم فورسز سے وابستہ افراد رہے ہیں ان کے بچوں کے نام مختلف طرح کی جائدادیں ہیں تو ایک اور چیز آپ دوستوں سے شیئر کرتا چلوں کی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے اگریمنٹس ہیں ڈیولو ٹیو کے ساتھ ہمارے اگریمنٹس ہیں پاکستان کا کوئی بھی شخص لیگلی اپنا پیسہ باہر لے کے جا سکتا ہے اور پاکستان بھی پاکستانی حکومت بھی دنیا سے توقع کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ لے کر آئیں تو اس پر پابندی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ڈرٹی منی ہے اور آپ نے انفیر مینز سے کوئی پیسے کمائے ہیں اور اگر ایسے بیون مینز کا کیس ہے تو ایسے میں یہ انکواری ہونی چاہیے اور باقیدہ اس میں جو بھی سزائے ہون سکتی ہیں وہ بھی دینی چاہیے اور اگر جو پیسہ امبیزل ہوا ہے اور اگر یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے باہر چلا گیا ہے تو اس پیسے کی ریکاوری بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور عمران خان کا تو یہ نعرہ رہا ہے کہ انٹی کرپشن انٹی کرپشن انٹی کرپشن لیکن ابھی تک اے آریو بھی بنا اور اس کے بھی کوئی خاطرخواہ اس سے نتائج نہیں سامنے آئے اور ملک کے اندر جو ایکاؤنٹی بلٹی کی جو صورتحال ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں چل پا رہی ہے ابوزو جن کے دعویٰ ہے کہ یہ اکترفہ ایکاؤنٹی بلٹی ہو رہی ہے اس کو بھی مدنظر رکھنا ہے اور اگر غیر جانب داران انداز سے غریصر کام کرتا ہے اور اس کی اچھی فائنڈنگز آتی ہیں تو یقیناً حکومت کے لیے ایک ریڈٹ جا سکتا ہے